موضوع ہے لوگ ڈاؤن سے پاکستان کو فائدہ ہوا یا نقصان دوسرا موضوع جو ہم زیر بحث لائیں گے وہ ہے کرونا کیسز میں اضافے کا ذمہ دار کون حکومت یا عوام اس حوالے سے جو ٹویٹر اور فیس بک پر پول کا انعقاد کیا تھا اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ آپ ابھی تھوڑی دیر میں اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھیں گے میرے ساتھ جو مہمان آج اس وقت موجود ہیں ان کا تعریف کرانے سے پہلے ایک چھوٹا سا پیکج ہم نے تیار کیا ہے پہلے ذرا اسے ملاحظہ کیجئے اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کا بزابتہ آغاز کرتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کے شکار مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ عوام اور حکومت دونوں کے لیے لہمایت فکریہ ہے وفاقی اور صبائی حکومتوں کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات اور احکامات پر عوام کا مکمل عمل نہ کرنا کیا صورتحال کو مزید خرابی کی طرف لے جا رہے ہیں وزیراعظم عوام پاکستان سے کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے گھروں میں رہنے اور غیر ضروری باہر نہ جانے کے لیے متعدد بار اپیل کر چکے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بڑا خطرناک ہے کوئی نہیں کہہ سکتا اس وقت کہ یہ کتنی تیزی سے وائرس پھیلے گی اس لیے جو جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو در فابرک جمع ہو سکتی ہے وہ ابھی بھی لوگ ڈاؤن کی ہوگا اور یہ سوچ بھی خطرناک ہے کہ کہیں پاکستان میں ہمارے پاس کوئی امیونٹی ہے ہمیں خطرہ نہیں ہے بلکل خطرہ ہے اور اس کے اوپر پوری میں عوام کو کہتا ہوں ملک کے چاروں صوبوں میں لوگ ڈاؤن کے اعلان کے باوجود عوام کا غیر ذمہ دارانہ رویہ پوری قوم کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے عوام کی غیر سنجیدگی کے باعث مراد علی شاہ کی جانب سے سندھ میں لوگ ڈاؤن مزید سخت کرنے کا اعلان بھی سامنے آیا ایک اور ہم قبر دیں گے آپ کو وزیراعالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی سمیت لیکن تحال عوام سڑکوں پر گھومتے دکھائی نظر آتے ہیں عوام کو محدود کرنے کے لیے کیے جانے والا لوگ ڈاؤن عوام کو محدود تو نہ کر سکا البتہ ملکی معیشت پر کافی اثر انداز ہوتا دکھائی دیتا ہے کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے عوام کی نقل و حرکت روکنا حکومت کے پاس کرفیو لگانے کا آپشن ہی رہ جاتا ہے سوال یہ ہے لوگ ڈاؤن کے باوجود عوام گھروں تک محدود کیوں نہ ہوئے لوگ ڈاؤن سے پاکستان کو فائدہ ہوا یا نقصان کرونا کیسز میں اضافے کا ذمہ دار کون حکومت یا عوام جی ناظرین مہمانوں کو تعرف آپ سے کرا دوں مرزا تحریک انصاف سے موجود ہیں جناب اشرف قریشی صاحب نادر گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے اور مسلم لیگ نواز سے مرزا اشتیاق بیگ صاحب آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں ایک چھوٹی سی چیز آپ کی نظر سے گزارنی تھی دعائے انص سے ایک اختباس ہے لوپ میں ذرا وہ چلا دیں بھائی اور ابھی اس وقت آپ ٹیکسٹ اپنی سکرین پر ملاحظہ کیجئے میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر تمانیت نازل کی ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی تھی وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کو چیل دور چیل دور کر دے اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے بے شک ذرا اس ترجمے کی ان لائنز کو ایک مرتبہ پھر غور سے اپنے ذہن میں لائیے ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی تھی جو اللہ کے بارے میں نحاق ایسے گمان کر رہے تھے سے لے کر کے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے سندھ حکومت کو یہ پتا چل گیا تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پاکستان کے دورے پر ہیں لہٰذا مراد علی شاہ سرکار نے وہ مراد علی شاہ سرکار جو اپنی عوام کو کتے کے کاتے کی ویکسین نہیں وہ مراد علی شاہ سرکار جو دس سالوں سے جس کی پارٹی اس صوبے پر موجود ہے حکومت کر رہی ہے ہر سوال کے جواب میں جیے بھٹو کا نعرہ داغ کر کے اور ایسے رفو چکر ہو جاتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے وہ ناہل لوگ کہ اچانک اتنے کمپیٹنٹ ہو گئے کہ خود مجھ سمیت پورا میڈیا چکرا کے رہ گیا کچھ ایک عرصے کے لیے تو مجھے بھی شک پڑھنے لگا کہ واقعی یہ بہت ہی کمپیٹنٹ ہے آنکھوں دیکھی مکھی نگلی نہیں جاتی ان کو یہ لگا کہ اسرائیل علیہ السلام سے بچانے کا واحد ذریعہ واحد راستہ یہ ہے لوگوں کو مساجد جانے سے روک دو لوگوں کے اجتماعات مساجد میں ہی نہیں ہوتے لوگوں کے اجتماعات بینکوں کے باہر بھی ہو رہے ہیں دبا کے ہو رہے ہیں تین تین سو چار چار سو لوگوں کی لائنیں لگ رہی ہیں ہماری لائن فورسمنٹ ایجنسیز آتی ہیں لوگوں کو جوتے وازی کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں لیکن اس سے زیادہ کچھ اور ہو نہیں سکتا اور ہو بھی نہیں سکتا بینک اپنا بینکنگ کرے یا لوگوں کو لائن میں لگنا سکھائے لوگوں کو یہاں ستر تیہتر سالوں میں ہم یہ کام نہیں سکھا سکے آپ نے صرف قرآن شریف کی اسے ایک آیت کو نعوذ باللہ منزالی کا اپنے طور پر سن لیا اور نماز کے قریب بھی مت جانا اوہ بھائی آگے تو پڑھ لو نشے اور ناپاکی کی آلت میں انہوں نے اسرائیل علیہ السلام کا ڈراؤ دکھا کر کے لوگوں کو مساجد سے محروم کیا ادھر امتیاز پہ اتنا ہی رش بڑھ گیا امتیاز پہ چھاپا پڑا ڈپٹی کمیشنر صاحبہ آئی اپنی میرٹ کا اپنی اتھاریٹی کا انہوں نے ایک جلوہ کرایا اور اس کے بعد امتیاز کو بند کرنے والا یا امتیاز یا ممتاز جو بھی ہے اس ملک میں کوئی پیدا ہوا ہے جنابے والا امتیاز اس پر کھلا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو روزانہ کی بنیادوں پر کتنے لوگ وہاں جا رہے ہیں مستفید ہو رہے ہیں لیکن چونکہ ہم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہمیں اگر بچنا ہے تو ہمیں مساجد سے دوری اختیار کرنی ہے اور ہمارے یہاں کا وہ جو ون سائیڈ میڈیا ہے جو پروپگیشن کو ایک عبادت کی طرح سے کر رہا ہے وہ بھی اس معاملے میں برچڑ کر کے اس وقت اپنی ٹیلیویجن سکرین پہ آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے جس میں ہمارے یہاں لالو کھیت میں جو مشہور ہمارے یہاں کا بڑا یہ ٹیلیویجن پہ آپ اپنی دیکھ رہے ہیں وہ فوٹیج جہاں لیاقت آباد لالو کھیت پہ عوام پولیس والوں کا انورٹڈ قوم آزمیں استقبال کرتی دکھائی دے رہی ہے بے شک اس سے بڑا کار جہل ہو نہیں سکتا تھا بے شک پولیس والوں پر حملہ کرنے کا کوئی تک نہیں تھا لیکن اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا میرے خیال ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ حوصلہ افضا بات نہیں تھی اس کے بعد پھر وہاں پہ رینجرز کی طرف سے لوگوں کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا گیا وہ بھی خیر بہت ہی کوئی نامناسب ارکت تھی اس ایک نامناسب ارکت کے جواب میں جو اس وقت آپ اپنی ٹیلویجن سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن آپ نے کر دیا آپ نے لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا راشن کی تقسیم کا وہ نظام جو وضع کرنے چلی تھی مراد علی شاہ سرکار آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں راشن صرف باتوں باتوں میں تقسیم ہو رہا ہے میری انسائٹ سورسز یہ بتاتی ہیں کہ پیپلز پارٹی میں موجود وہ اجگر جو اس سے پہلے نہ جانے کتنی حکومتوں میں پتہ نہیں کیا کیا ڈکار گئے وہ ایک مرتبہ پھر اپنی صلاحیتوں کے بھرپور استعمال کے لیے یا موجود ہیں بلکہ یہاں تو کرونا کا فوکل پرسن ہی ہم نے ایک ایسی نامغہ روزگار ہستی کو بنایا کہ جس کے بارے میں میرے خیال ہے اگر کتابیں بھی لگ دی جائیں تو حق ادا نہیں ہو سکے گا اس پر مراد علی شاہ صاحب کو یہ کشف کہ دنیا کو دیکھا جائے تو ہمارے یہاں کرونا وائرس زیادہ بڑھ رہا ہے بتا رہے ہیں کہ ستاسی فیصد کیسز ہیں حیرت کی بات ہے کہ مراد علی شاہ ایک سیاستدان ہے اور چونکہ ہمارے یہاں ہر آدمی اپنے کام سے زیادہ دوسرے کے کام میں مشاق ہوتا ہے جسے گانے کی تمیز نہیں ہوتی وہ یہاں ایک عالی نسل کا گوئیہ ہوتا ہے اسی طرح وہ سیاستدان جو نا اہل ثابت ہو چکا گووننس کے میدان میں جو لوگوں کو کتے کے کاتے کی ویکسین نہیں دے سکا وہ اب سویل سرجن من کے سامنے آیا اور اس نے بتایا ہے کہ ہمارے یہاں ستاسی فیصد کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یہ کس بنیاد پر اسٹیٹسٹکس دیئے اس کا راوی کون ہے یہ مراد علی شاہ بتا سکتے ہیں لیکن یہاں کچھ کچھ کہتے ہوئے بڑا دکھ رہا ہے دل زبان پر جیسے ایک عجیب سی لکنت تاری ہو رہی ہے کہ لگتا ہے کہ عمران کان صاحب ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کہ لوگ ڈاؤن نہ کیا جائے کیونکہ لوگ ڈاؤن کرنے کی جو اثرات سامنے آ رہے ہیں غریب تو بھوکا مر رہا ہے غریب کے راشن تو آنے نہیں سکے ظاہر ہے آپ اس کو کتے کے کٹے کی ویکسین کہاں سے دیں گے انہی سب بیکار کے موضوعات پر گفتگو کے لیے آج میرے ساتھ جو پینل موجود ہے میں تعرف کرا چکا ہوں لیکن چونکہ بات ہوئی ہے مراد علی شاہ سرکار کی اس لیے شریک گفتگو پہلے ہوں گے نادر گبول صاحب گبول صاحب کیسے ہیں سر سر آپ تو جس بنگلے میں رہتے ہیں وہاں تو آس پاس ظاہر ہے کہ سب ٹھیک ٹھیک ہے راوی چینی چین لکھتا ہے لیکن ان غریبوں کا کیا جن کو راشن کا جھانسہ دے کر کے اور آپ گوڈ گورننس کی باتیں علاپ رہتے آپ بتا رہے تھے کہ جی غریبوں میں راشن تقسیم کیا جائے گا لیکن راشن تقسیم کرنے سے پہلے آپ نے ایک زبردست لطیفہ سنا دیا اور وہ لطیفہ تھا کرونا ریلیف فنڈ کے قیام کا فیصلہ عمران خان برا لگتا ہے سمجھ میں آتا ہے آپ کا سیاسی حریف ہے عمران خان کے فنڈ میں پیسے نہیں دینے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن ڈیڑھ ہیٹ کی الگ مسجد بسانے سے بہتر نہ تھا آپ کی ناک کے نیچے جو لوگ آپ کی امداد کے مستحق ہیں ان کو راشن پہنچا دیا جاتا دیکھیں جی آپ نے جو بات کی اس پہ میں تقریباً چار پانچ گھنٹے آرام سے بات کر سکتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ آپ تسلی سے سنیں میری تمام باتیں ریلیف فنڈ کی جو آپ نے فرمایا ہے یہ سندھ حکومت پہلی صوبائی حکومت تھی پورے پاکستان نے جس نے ایڈنٹیفائی کیا کہ دنیا میں جو ٹرینڈ چلے آ رہا ہے اسے ہم پاکستانی بھی ایمیون نہیں ہیں ترقیب نماز مشکل کی اس گھڑی میں بول نے کیا پورے پاکستان کے لیے پانچ وقت باجماعت نماز کا احتمام بول کی نشر کردہ آزان سنتے ہی باوضو ہو جائیں گھر کے صاف حصے میں قبلہ روخ ہو جائیں جا نماز بچھا کر اس ترتیب سے صفحے بنا لیں بول کی طرف سے آپ کو نماز قائم کرنے کی ترقیب دی جاتی ہے بول کے ساتھ اپنے رب کے حضور مل کر گڑ گڑائیں اور ہو جائیں سجدہ ریز تاکہ ہر وقت ہمارے گھر آزانوں دعاوں اور نمازوں سے رہیں روشن بول اور کروڑوں مسلمان مل کر کریں اس فرض کو ادا اس خاص پیغام کو عام کرنے میں بول کا ساتھ دیں تاکہ سجدوں کا تسلسل قائم رہے موسیقا